کسان ہٹ میں فیصلہ لیا گیا ہے سب سے پہلے پردھان مندری ناریندر موڈی کے دوارا کسان سممان ندی کی قسط جاری کر دی گئی ہے کسان سممان ندی کی سطر بھی قسط جاری ہو چکی ہے بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں نو کروڑ سے زیادہ کسانوں کو لاب ہونا ہے کسان ہٹ کے لیے ہماری سرکار پتی بدتا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے پیموڈی نے کہا ہے پیموڈی نے کہا ہے کہ کسان کلیان کے لیے پہلی فائل سائن کر دی گئی ہے تو پہلا قدم جو کسان ہٹ کے لیے آگے بڑھایا گیا ہے یہ تین تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ دوہزار انیس اور دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس موڈی 3.0 کا آگاز ہوا ہے اور سب سے پہلے جو قدم اٹھایا گیا ہے جو کسانوں کی کارہ ہٹ میں قدم اٹھاتے ہوئے کیا گیا ہے وہ پہلی کس جاری کر دی گئی ہے مدبھار سنبھالتے ہی کسان سممان ندی کی یہ کس جاری کر دی گئی ہے ستروی کس نے جس کو جاری کیا گیا ہے پاون گوڈ اور جانکاری دیں گے فون لائن پر موجود ہے پاون گوڈ معاف کیجے لائن ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہے سیدھے رکھ کریں گے پاون گوڈ کی طرف پاون گوڈ یہ بہت ہی مہتپون قدم اس قدم کے ساتھ سیدھا سندیش جاتا ہے کہ کسانوں کے لیے یہ سرکار پرتی بد ہے جو پردان منتری نریندر موجود نے خود بھی یہ بات کہی ہے کسان سممان ندی کی ستروی کس جاری کر دی گئی ہے مہتپون قدم کسانوں کے لیے دیکھیں ظاہر طور پر جس طرح سے پردان منتری نریندر موجود کو آپ نے تمام جو چنابی جن سواں میں سنا ہوگا یا لگاتار کری سارے کارکرموں میں سنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار جو ہے وہ کسانوں کے لیے سمرپت ہے کسانوں کے ہتھ کے فیصلے لگاتار لیتی رہی ہے تو یہی آج درش آپ کو دیکھنے کو ملا جب اپنے تیسرے کارکال میں کل انہوں نے شپت گھنے سماروں میں شپت لی اور اس کے بعد میں جب آپ آج پدبار گھنے کرنے پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلا جو فیصلہ لیا وہ کسان سممان ندھی کو جاری کرنے کے لیے انہوں نے سترے بھی جو کسٹ ہے کسان سممان ندھی کی اس کو جاری کرنے کے لیے کاغج پر ہستاکچھر کیے اور اس پوری کسان سممان ندھی کی بات کریں تو نو دسمالہ تیس تیل جو تیس لاکھ کروڑ جو تیس لاکھ جو کروڑ کسان ہیں ان کو یہ کس جائے گی تقریباً بیس آیار کروڑ کا ڈسٹریبیوشن ہونا ہے تو لگاتار جو ہے سرکار جو ہے کسانوں کے ہتھ کے فیصلے لیتی رہی ہے اور جیسے ہی آج پردان منطری نے اپنا پدبار پردان منطری پہنچ کر سوالہ تو سب سے پہلا جو ہستاکچھر جو تھا وہ جو ہے وہ کسان سممان ندھی جاری کرنے کو لے کر پردان منطری نے آج کیا اور کہیں نہ کہیں پھر سے ایک بڑا سندیش جو ہے وہ پردان منطری نے دیا ہے کہ ہماری کسان جو ہے وہ ہماری سرکار جو ہے وہ کسانوں کے لیے سمرپت ہے کسانوں کے ہتھ کے فیصلے لیتی ہے اور یہ بڑا سندیش آج پھر سے پردان منطری نے پہلی اپنا فیصلہ ہے اس کا ہستاکچر کر کے لیے ہے دیکھیں اگر آپ بی جے پی کا چنا پرچار دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ گیان کے فارمولے پر کام کیا تھا گیان کی لگاتار چرچہ کرتے تھے جی فور گریب وائی فور یوہ اے فور انداتا اور این فور ناری شکتی تو ایسے میں اگر کیونکہ پردان منطری نردنبودی کا جو پورا کونسیپ ہے گیان کا اس میں انداتا کی بہت مہتھپون بھوکہ ہے اور جب پردان منطری نردنبود نے شپت گرن سمارو سے پہلے تمام سمبابت منطریوں کے ساتھ چائے پر چرچہ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ شپت گرن کرتے ہی آپ لوگ کو لگاتار کام میں جڑ جانا ہے دیش کو دوہزار سیتالیس تک جو بکسٹ بھارت بنانے کا جو ایک لکش ہے پردان منطری کا اس کو لے کر لگاتار آپ کو کام کرنا ہے لگاتار آپ کو محنت کرنی ہے تو اسی کو لے کر جیسے ہی کل شپت گرن سمارو ہوا اور پردان منطری نے اپنے تیسرے کارکال کی شپت لی تو اس کے ترنت واجہ صبح انہوں نے اپنا پدوہار سوالا اور اس کے بعد میں آج ہی شام کو کیبینیٹ کی بیٹک شام کو پانچ واجے بلالی ہے اور تمام کے اندری منطریوں کے ساتھ بیٹھ کر آج پھر سے دوہزار سیتالیس میں بھارت کو کیسے وکسٹ بنانا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سو دن کا روڈ میپ تو تیار کرنے کا تمام لوگوں کو جو انہوں نے کام پھر سےactions دیا تھا چناب سے پہلے اس پر سمیتھا کی جائے گی اس پر چرچہ کی جائے گی کس طرح سے گریبوں کی ہتھ کے فیصلے لینے ہیں کس طرح سے یواؤں کی ہتھ کے فیصلے لینے ہیں کس طرح سے اندرداتا یعنی کسان کے فیصلے لینے ہیں اور کس طرح سے ناری شکتی کو اور مجبوط کرنے کے لیے فیصلے لینے ہیں ان سب بشتوں کو لگ آج کی کیبینیٹ میں چرچہ ہوئی بے کھل تو یعنی کہ پردھار منتری پت کی شبت لینے کے سولہ گھنٹے کے بعد آپ کے یہ جو ایک سب سے بہلا قدم جو پہلی فائل جو پی ایم نے سائن کری ہے وہ کسان ہت کے لیے سائن کی ہے جس میں کسان ہت سے جڑی ہوئی کسان سممان ندی کی ستر وی قسط جاری کر دی گئی ہے